السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ان پیج پہ ٹیبل سلٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جب ہم پرنٹ کرتے ہیں کسی ٹیبل کو تو اس ٹیبل کو ہم کیسے پرنٹ کے دوران جو اس میں ٹیبل ہوتے کیسے شو ہو سکتے ہیں اور اگر ہم کسی راو کو کسی لائن کو راو کو ٹلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اس راو کو ٹلیٹ کریں گے وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انجینئر پرفیکٹ ٹیکنولوجی کو سبکرائب بھی کریں اور سبکرائب کرنے کے بعد یہاں پر سائیڈ پہ بیل آئیکن کا آپشن آئے گا یہاں سے اس کو آل کے اوپر اکے کریں اس کے بعد ویڈیو کو لائک بھی کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کا فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن ہماری ویڈیو جو ہے وہ لائک ہوگی ہمارے دل خوش ہوگا ہم مزید ویڈیو بنانے کوشی کریں گے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر انسٹ پہ جائیں گے انسٹ کا آپشن ہے یہ سامنے یہاں پر یہ انسٹ کا آپشن ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو سٹ کرنا ہے یہاں سے انسٹ کے آپشن کو کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے ٹیبل ٹیبل کا آپشن کو کریں گے تو یہاں پر ہم سے یہ مانگے گا کہ آپ کتنی لینے رکھنے چاہتے ہیں یہ لینے ہو گئی اور کتنی آپ کالم رکھنے چاہتے ہیں مثال تین لینے اور اس میں اس طرح تین کالم ہیں تو میں یہاں سے اس کو اکے کروں گا اکے کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تین لینے بھی ہیں اور تین دن کالم بھی آ چکے ہیں اب میں نے لکھا تو اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ان میں جو لکھنے کے بعد کچھ لکھنے کے بعد جو ہے وہ یہ جو لینے ہیں یہ شو بھی ہوں اس کو سلٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر رائٹ کلک کروں گا اس کے بعد نیچے آوں گا ٹیبل فارمیٹ پر آوں گا فارمیٹ پر آنے کے بعد آپ یہاں پر جو نیچے لکھا ہوا ہے نون کا آپشن ہے یہاں سے نون کے آپشن کو اکے کریں گے اور اس کے بعد یہ جو بلیک کا آپشن ہے یہاں سے اس کو اکے کریں اس کے بعد یہاں سے اکے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹیبل شو چکے ہیں لکھی رہے ہیں شو چکی ہیں اگر ہم اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے پہلے ہم سلٹ کریں گے آپ نے دو چیزیں بلفرز سلٹ کی ہیں تو اب اگر اس کو کاٹنا ہے دلیٹ کرنا ہے تو میں اس کو سلٹ کروں گا سلٹ کرنے کے بعد پھر نیچے میں آؤں گا پہلے اس کو میں لیفٹ ٹکلیک کروں گا ایک من سوری میں اس کو دوبارہ سلٹ کروں گا سلٹ ہو گیا اب اس کو رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو بالکل لاسٹ پہ ہوں گا لکھا ہے ٹیبل لی آؤٹ یہاں پرانے کے بعد اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے راؤ کو ڈلیٹ کرنی ہے یا کالم ڈلیٹ کرنی ہے میں جو کہ راؤ ڈلیٹ کرنی ہے بیفور آفٹر تو نہیں ہم نے بیفور آفٹر کسی کو نہیں بسی دیئے کہ راؤ اس کو ڈلیٹ کرنی ہے یہ جو ہے راؤ کو پہلے سے یہ یہاں پر ٹک ہوا تھا اس کے بعد یہاں سے ڈلیٹ کا اپشن کو کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو راؤ تھی پوری کی پوری راؤ ڈلیٹ ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے اس کو شو بھی کریں